اس نے بابا کی سرداری اوطاق میں دھوکے سے ہتھیائی ہے میں بھی اسی اوطاق میں سب کے سامنے واپس چھین لوں گا کردوگلوں کے پاس جاؤگے تو اسے کہنا جا کر جرگا بلائے جائے اور ارتغل غددار ثابت ہوتا ہے کہ بے شک وہی میرا سر کلم کر دے سلمان شاہ ارز کے خاندان کی ان سب کی لاشیں چیل قوہ کے غزہ بننے دو حلیمہ سے اگلواو کسی طرح جس طرح بھی ہو سکے اس سے صندوق کی جگہ کا پتہ کرو اگر تم شہیر کی زندگی چاہتے ہو تو فضول باتیں مت کرو صندوق کا پتہ پتہ دھو مر کے بھی نہیں بتاؤں گی وہ بہت غصے میں تھا میرے گلے پر خنجر رکھ دیا یہ کیا بک رہا ہے شاہ خان ارتغل کہاں مل گیا تجھے کہاں ملاقات ہو گئی تیری کہتا ہے جرگا بلاؤ اس میں بات کروں گا شاہ خان کے پیچھے اپنا ایک آدمی لگا دو اس پر بھروسہ نہیں ہو رہا مجھے ان منحور سلیبیوں سے اتنی سا کام نہیں ہوا ارتغل کو مارنے کا سب سے چھپ کر سلیبی قلعہ چلے جاؤ اور ارتغل کے زندہ ہونے کا پتہ انہیں انہیں کیسے جرگے کے فیصلے کے خلاف مار دیا گیا یہی بات کر رہا ہے ہر شخص کبھیلے کا چھوٹا بڑا ہر شخص الجن میں ہے سپائی بھی بے چین ہیں انہیں مطمئن کرنا ہوگا میرے آقا ورنہ بہت خون خرابہ ہو سکتا ہے سلیمان شاہ کیا ہوا پہلے کبھی کوئی لازشلتی بھرتے نہیں دے کی کتلو رحم رحم سلیمان شاہ ارتغل بھائی نے سلام کہلویا ہے اورتوں کو مت مارنا یہ ظلم ہے اور... اورتوں کو porہ اورتوں کو موسیقی بھائی شامپاش میرے بھائی نورگل 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 جب یہ قید میں تھا تو کرد اغلوں نے وہی مشروب لاکر دیا شاید میں زیادہ نہ جی سکوں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کچھ کر جاؤں اپنے قبیلے کے لئے اللہ تیرا شکر ہے لاک لاک صبر سے رہنا بہت حلیمہ سلطان کردوگلوں کو علم ہونے سے پہلے پہلے کاروائی کرنی ہوگی ہمیں اسے جرگاب لانے پر رازی کرنا ہوگا اگر کردوگلوں کو پتا چل گیا کہ ہم زندہ ہیں تو پھر نہ تو ارتغل کی خیر ہے نہ نورگل کی نورگل پر قلعے میں جو گزری وہ بتانا اور کردوگلوں کی ساری گزشتہ قبطاریاں پہ نقاب کرنا جرگے کو فیصلہ کرنے میں بہت مدد دے گا ارتغل نورگل کے ساتھ مل کر سب کو چھڑا لے گیا ہمارے سارے فوجی بھی مار دیا انہوں نے جاہل پیت روچو تمہیں کہا تھا اسے پکڑو نہیں مار ڈالو ارتغل جرگی میں آنا چاہتا ہے تو آئے سراؤں کو پر سارے الزامات ایک ایک کر کے اس کے مو پر مار کر قتل کر دوں گا اسے جانتا تھا تو بھی اپنے باپ کی طرح غدہ دکھ لے گی کیا ہوئے سیجن؟ محافظو لے جاؤ اس کافر لڑکی کو صندوق حاصل کرنے کے لیے ارتغل اور اس کے جانبازوں کو اس لیبیوں سے چھڑوایا میں نے ابن العربی اس گمان میں ہے کہ میں اس کا مرید ہو گیا ہوں کہ اپنے ایک ایک گناہ کا بدلہ چکانا ہوگا اللہ کی پکڑ ایسی آئے گی تم پر کاردنال